بسم اللہ الرحمن الرحیم نومنکلیچر آف الکین الکین وہ کمپاؤنڈ ہیں جو کہ سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ ہیں سیچوریٹڈ مین جن میں کاربن کاربن میں سنگل بانڈ ہے اور الکینز کو جنرلی پیرافینز بھی کہتے ہیں اور الکینز آر ہائیڈرو کاربنز اور الکین کا جو جنرل فامولہ ہے سی این ایچ ٹو این پلس ٹو جس میں این نمبر آف کاربن کو ریپرزنڈ کرتے ہیں تو اوورال الکینز وہ کمپاؤنڈ ہیں جن کی اینڈنگ این سے ہوتی ہے الکینز آر دا سیمپلیسٹ آرگینک کمپاؤنڈ اور پیرافینز کو اس لیے کہتے ہیں کہ دیز آر لیس ری ایکٹیو تو ہم ڈسکس کریں گے ان کا نومنکلیچر جو نومنکلیچر ہوتا ہے وہ ٹو ٹائپز کا ہوتا ہے اس میں جو پہلی ٹائپ کا نومنکلیچر ہے that is آئیو پی اے سے نومنکلیچر اور جو دوسری ٹائپ کا نومنکلیچر ہے یا نیمنگ سسٹم ہے that is trivial نیمنگ سسٹم جو trivial نیمنگ سسٹم ہے these are referred to as common names جو common names ہوتے ہیں وہ بغیر لوجک کے ہوتے ہیں اور اس میں normally یا تو source based name ہوتے ہیں یا method of preparations پہ ہوتے ہیں یا کچھ general properties کی بیس پہ ہوتے ہیں تو actual جو نومنکلیچر سسٹم ہے that is IUPSA system of nomenclature تو IUPSA system میں یہ جو IUPSA system ہے that is a systematic naming system systematic naming system mean اس میں ہر compound کو ایک سسٹم کے تحت نام دیا جاتا ہے اور ہر class کے لیے الگ سے rules ہوتے ہیں دوسرا اس کا جو general principle ہے یا main principle ہے وہ یہ ہے کہ ہر different compound کا name different ہوگا تو start کرتے ہیں سب سے پہلے الکین کا نامنکلیچر straight chain compound کا نامنکلیچر تو یہاں ڈسکس نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے that is the simplest one تو first twenty or ten hydrocarbon already ہم نے ڈسکس کیا ہوئے ہیں تو first compound ہے جس کا نامنکلیچر ہم لکھنا جا رہے ہیں تو کوئی بھی نام لکھنے سے پہلے سب سے پہلے chain select کرتے ہیں تو اس میں جو chain select کرنے کا rule ہے کہ longest continuous chain select کرنا ہوتا ہے جس میں maximum carbon آ جائیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ایک chain select کیا ہے اور ہم نے easy chain select کیا ہے easier chain select کرنے کے لئے straight chain کو consider کر لیتے ہیں تو یہ ہم نے chain select کر لیا ہے chain selection کے بعد numbering ہوتی ہے numbering اس end سے کرتے ہیں جو کہ substituent کے nearer ہو according to rule تو اگر اس کو right to left numbering کریں تو one two three substituent کو second position ملتی ہے اور اگر left to right numbering کریں تو substituent کو again second position یا substituent second carbon پہ attach ہے تو ایسی صورت میں آپ کوئی بھی side of numbering کو prefer کر لیتے ہیں اس کے بعد نام لکھتے ہیں نام لکھنے کے لئے سب سے پہلے substituent کی position لکھتے ہیں substituent کی position لکھنے کے بعد ہم hyphen لگاتے ہیں hyphen لگانے کے بعد substituent کا نام لکھتے ہیں substituent کا نام لکھنے کے بعد ہم جو total carbon ہوتے ہیں وو اور ending لکھتے ہیں جیسے total carbon 3 ہے تو prop ending اگر الکین ہے تو an in in alkene ہے تو in alkain ہے تو wine alcohol ہے تو old aldehyde ہے تو al تو اس کمپاؤنڈ کا نام لکھتے ہیں تو substituent second position پہ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے لکھا two اس کے بعد یہ چھوٹی سی لائن لگائے جس کو آئیفن کہتے ہیں substituent کا نام ہے methyl تو ہم نے capital میں m capital کر کے methyl اور بالکل جوڑ کے ہم نے لکھا prop prop for three carbon اور سارے single band ہم نے کیا لکھ دیا propane next کمپاؤنڈ کو دیکھیں next کمپاؤنڈ میں دو substituent لگے ہوئے ہیں اور دونوں methyl ہیں اب اس میں بھی اگر numbering کریں تو پہلے تم chain select کریں گے یہ ہم نے chain اس طرح select کیا ہے ہم chain اس طرح vertically بھی select کر سکتے تھے اس طرح تو ہم نے straight chain کو prefer کیا اس کی کوئی reason نہیں ہے prefer کرنے کی easier way جو ہو وہ آپ نے opt کرنا ہے تو اس میں آپ کیا کریں left to right numbering کریں یا right to left numbering کریں left to right کریں تو یہ second position پہ دو substituent آ رہے ہیں right پہ کریں تب بھی دوارے